آج کا جو بلوگ ہے بھئی یہ خالی بلوگ نہیں ہے بلکہ ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھائی صاحب ایک یہ بہت خصوصی پیغام ہونے والا بھائی صاحب ٹھیک ہے اچھا نہیں جناب یہ ہمارے شہر کا مین سروس روڈا اور اس کا آپ حال دیکھ لیں آگے گزرنے تک کی جگہ نہیں ہے بتائیں ہم آپ دراز گزریں یہ دیکھ لوں آپ لوگ بھائی یہ ہمارے کاموں کی شہر کا بھی تک حال ہے یار کیا یہ ہم دیزر کرتے ہیں یار ہم لوگ نہیں بھائی صاحب میں نے ادر سے چھوٹا سا ریویو دیا دیا تھا لیکن جب اندر جانے کی ان کوشش کی انہوں نے پتا لگا کہ بھائی یہ سوسائٹی میں بولنے کے لیے چھوٹے سے تین تین لڑکے آ چکے ہیں جنگ جنریشن جن خون ابھی جن کا جوانی پر پورا اروج پڑا انہوں نے اندر جانے سے میں منع کر دے لیکن ہم نے رکنا نہیں ہے بھائی جو مرضی ہو جائے ہم اس ویڈیوز کے انشاءالا ہم نے کنٹینیو رکھیں گے اگر اس پر اچھے فیڈبیک ہے اب انشاءالا ہم آپ کو لوکل سیکٹرز دکھاتا ہوں احمد لوگ جی اسلام علیکم فائنلی ویڈبیک ہے ان ادر امپورٹنٹ بلوگ ہو گیا یار بھائی صاحب بھائی آج کا جو بلوگ ہے بھائی یہ خالی بلوگ نہیں ہے بلکہ ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھائی صاحب کہ ایک یہ بہت خاصوسی پیغام ہونے والا ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے کیونکہ آج کا جو بلوگ ہمارے سے ہوگا ہمارے فنی کونتینٹ näch να ہوں گا یا ہمارے اوپر کانٹینٹ نہیں ہوگا آج کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ اس گاندے کے لیے ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں یہ بہت بدرین کونتینٹ ہی ہوگا کننے والا کیونکہ آج کا جو بلوگ بنہ رہے ہیں بھائی وہ اپنی سوسائٹی کے لیے بنا رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور ہم لوگ جانور ہیں یعنی ہمارے لیے کوئی صفائی کا حال نہیں ہے بھائی یہ دیکھیں ایک حال دیکھیں میرے دوستوں گاند میں رہ رہا ہے کہ حال دیکھیں کیا ہوگا ان کا بھائی صاحب اچھا یار یہ آج کا جو لوگوں کا بھائی آپ لوگ نے سارا مکمل دیکھنا ہے کیونکہ بھائی صاحب آج کے اس لوگ کے اندر آپ کو گورنیٹی سیکٹرز اور لوکل سیکٹرز کے بارے میں ڈیفرنس بتاؤں گا کہ بھائی صاحب جو گورنیٹی ادارے ہیں جو گورنیٹ اپنے لوگوں کے لیے ادارے بنائے ہوئے ان کو کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے کتنی ادار فسیلٹیز دی ہوئی ہیں اور جو ہم عمام کے لیے عمام الناس کے لیے جو انہ چلنے کے لیے دیئے ہوئے ہیں وہ اتنے گندے ہیں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے انشاءاللہ یہ میرا پیگام خصوص میرے کامو کی عوام ہے میرے کامو کی فین پولنی کے لیے ہے ان عوام کے لیے ہے جو بھائی میرے دوست میرے حباب اس کامو کی شہر میں رہتے ہیں آپ نے یہ بلوگ مکمل دیکھنا ہے اور کمنٹ میں اپنے فیڈی بیکس لازمند دینے ہیں چلے بھائی اب میرے دوست انشاءاللہ سیدھا جا رہا ہے بلدیا آفیس میں جو جن کی یہ ڈیوٹی ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ ہماری سوسائٹی کو ساف رکھیں انشاءاللہ ان کے پاس چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کیا بلدیا آفیس میں انٹر ہونے والے ہیں ہم اپنے بلدیا آفیس کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ادھر پاہر انہوں نے بہت سے جائی ہیں چیزیں کہ بھائی ہم کچھ اپنے کام شام کرتے ہیں لکھا ہوا ہے جی اپنے شہر کو ساف رکھے اور اس پر عمل بلکل نہیں ہو رہا بھائی یہ دیکھیں یہ بھوٹس وغیرہ حکومت نے انہیں اتنے زیادہ دیئے ہوئے ہیں لیکن بھائی اپنی سستی کے کارن کچھ کام نہیں آر کر رہے ہیں اتنا گھند پڑا ہوا ہے اور طرف آفیس میں دکھاتا ہوں یہ بھپٹی کمیشنر صاحب ہے جن کا یہ آفیس ہے بلکل بھائی جو ادھر بیٹھتے ہیں باقی اندر سے آپ اس کا محول گا اندر سے بہت خوبص آئے ہیں بھائی اندر آتے سال یہ آپ کو ایک چھوٹا سا گارڈن مل رہا ہے جی فریش ہوا ملے ہیں ان کے سانس بلکل ٹھیک رہے اور عوام چاہے مر جائے کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں ہے گھڑیاں شڑیاں بھائی انہوں نے بہت زیادہ یہاں بے کھڑی کیلئے ہیں صفائی کے لیے دیکھنے یہ بلکل یہاں بے زنگ شنگ لگ رہا ہے چلتی چلتی ہیں کونے ادھر ہی باس انہوں نے کھڑی کر کر رکھے ہیں یہ بھائی کوئی مقصد نہیں ہے یہ حومت نے اس لیے دیوئی ہے کہ ہمارا شہر ہمارا وطن ہمارا پاکستان بلکل صاف رہے لیکن بھائی اس پر عمل نہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بابی سوسائٹی ماشاء لیدر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت اپنے لیے گارڈن شایدن بنایا ہوا ہے یہاں بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھ لیا آپ لوگ کتنا پیارا گارڈن دیا اور جو عمام کے لیے گارڈن ہے بھائی وہ بلکل صاف رہے ہیں چیک چیک کرو آپ لوگ بھائی صاحب آپ کو میں نے ادھر سے چھوٹا سا ریویو دیا دیا تھا لیکن جب اندر جانے کے مرے کوشش کی انہوں نے پتہ لگا کہ بھائی یہ سوسائٹی پر بولنے کے لیے چھوٹے سے تین تین لڑکے آ چکے ہیں ینگ جنریشن جن خون ابھی جن کا جوانی پر پورا اروج پڑا ہے انہوں نے اندر جانے سے میں منع کر دے لیکن ہم نے رکنا نہیں ہے بھائی جو مرضی ہو جائے ہم اس ویڈیوز کو انشاءاللہ اپنے کنٹینیو رکھیں گے اگر اس پر اچھے فیڈبیک آئے اب انشاءاللہ آپ کو لوکل سیکٹر سے دکھاتا ہوں بھائی صاحب کیا حالات ہیں ہماری عوام کے لیے جو انہوں نے روڈ بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئے ہیں ان کے کیا حال ابھی آپ کو مرضی دکھاتا ہوں ادھر سب نکل چکے ہیں اب آپ کو اپنے روڈ دکھاتا ہوں بھائی لے جناب یہ ہمارے شہر کا مین سروس روڈا اور اس کا آپ حال دیکھ لیں آگے گزرنے تک کی جگہ نہیں ہے بتائیں ہمارے کاموں کی شہر کا بھی تک حال ہے یار کیا یہ ہم دیزر کرتے ہیں یار ہم لوگ نہیں آپ لوگ نے یہ مسٹے بتانا ہے بھائی اتنے بھرے دیر پروں کے لگے ہوئے گندگی ہی گندگی ہے کیا ہمارے بچوں کا ہی طرف یوچر ہوگا بھائی کیا ہماری نیو جنریشن کا ہی طرف یوچر ہوگا یار بھائی جان ٹیکس ہم پورا دیتے ہیں ہر ساری عوام جو ہے ٹیکس دیتی ہے لیکن ہمارا سپائی کا کسی قسم کا خیال ہے ابھی تر سے ہم کہا گزرے ہیں وہ ایک باپا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھان سکے ہیں بھائی اب انکار دن کا پتہر کا کیا کس ہوگی رہا ہے جوے ہم رہا ہے اگر ہم وان میں یہ دیکھیں جیسے لوگ جا رہے ہیں وان میں جائیں گے ایکسیڈٹ ہوں گے جا سکے shots ڈالو پر لائیں یار ادھر سے بائک لائیں گے بائک خراب ہوگی کون زمیدار ہیں ان چیزوں کا بھائی کسیز کم ٹیکسیز کم پیسا پنے بلدیا لوگوں کو دے رہا کمدر کسیز کم پیسا پیسا ہوں اب یہ دیکھو یہ بان میں یہ لوگ آ رہے ہیں اگر کوئی کسی بائک لگ جاتی ہے کسی بائک لگ جاتی ہے کسی بیکشیلن ہو جاتا ہے کون زمیدار ہے یہ دیکھو یہ شادہ بچارے کالے ہیں شادہ پر جودہ دکھا بائک لارے کسی بہر ہے کسی بھی بیوازی بیعار ہے کسی کو شادی بیا ہے کسی کو بیمار ہے ہوسکیٹل ہوگی یہاں سے گزر نہیں سکتا ہے اب اس کو یہاں پر یا جانا پڑھنا ہے اسے ایکسیل بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ساری مطلب گلت کام ہے یاری اس کو روپنا چاہیے کوئی جتنی جلدیو ہے کام سافتا چاہیے بات سیئے ہمارا حال ہوگا اوپر سے بھی کہیں سے راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑی چاولوں کی منڈی مانی جاتی ہے اور یہ حال دیکھیں یہاں پہ ایک بندہ یہ سوچ گیا کہ یہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑی چاولوں کی منڈی ہے تو یہاں پہ کیا حال بنا ہوا ہے اب وہ پاپا صاحب کو دیکھیں وہ پاپا جی کو دیکھیں وہ کتنا پریشان ہے کہ میں ہمیں بھائی کہاں سے گزارے وہ سوچ نہیں ہے یا رب کیا بندہ ہے بڑی گاڑیاں بھائی بان میں جائیں گی تو بھائی خلالہ تو پھر خود ہی غراب ہوں گے ایک نوجوان لڑکا چلا جائے کسی کہاں کی بھڑا چلا جائے تو کون زمدار ہے یا یہ حکومت پر کیا بھگ رہے گی مجھے بتائیں یہ حلاد ہے یا ادھر ہم جی ہیں یا یہ کوئی حلاد ہے یا بھائی یہ میرا بلوگ بہت امپورٹنٹ بلوگ ہے اس کو آپ نے انشاءاللہ لازمان کم سے کم میرے کاموں کی قوام ہے بھائی اس نے اس کو مس سے مس پیار دینا بھائی زیادہ زیادہ آپ نے شیئر کرنا تھا کہ بھائی کوئی ہیں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں بھائی کوئی جانور نہیں رہتے ہیں جو آپ سوسائٹی دیں گے اس میں ہم رہنا شروع کر دیں گے نہیں بھائی ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے بھائی نہ رہیں گے جو ہمیں کرنا پڑے جتنا ہم کر سکتے بھائی ہم انشاءاللہ جتنا ہم لوگ کر سکتے ہم نے بھائی ضرور کرنا ہے بھائی قائم کو ہم نے اپنے گھنٹ کے اندر سے گھنٹ کے اندر سے نکال کے باہر بھائی لائے میں حکومت سے مانگوں کہ بھائی 2.5 سر بھائی ہم نے بھائی صاحب دوار گیا ہم حکومت میں یہ 1.5 سر بھائی دے اللہ کریں یہ پڑے جنس کا سارا علاج کا پیسہ دے گا بھائی کچھ نہیں دیرہا یا یہ دیکھے یا اللہ نہیں غصہ نہیں بھائی ہم کوئی بیکاری لوگ ہیں کنٹرول کنٹرول کو دائم ایسے ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کے لئے ایسے ہونا چاہیے ہمارے ساتھ فکر نہیں ہے یا یہ تو دھوٹی کھول رہا ہے کاموں کی شہر کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے کوئی حزت نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے بھئی یہ حلاد ہے یا رمیس بھئی چلیے میں نے اتنی گھنٹی سمیل آ رہی ہے لیکن دردی معاقلی بنا رہا ہے کامگی والوں یہاں کو میرا چھوٹا کو بکیا ہوں بھئی اس کو اب اس پر بڑا عمل ہونا چاہیے سب سے ایک اہم چیز ہے کام کو علمہ دکھانے لگوں بھئی جو کہ رات کو ہر شہری کے لیے ہر مقیم بندے کے لیے ہر گہرے مقیم بندے کے لیے جو ایک ضروری بنیادی چیز ہے بھئی یہ سولر آپ دیکھ لیے سولر پریٹس لگائی ہوئی ہیں لائٹوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ بھئی مارے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نے چلنا ہے اور ایک اور چیز جب کسی نے بورڈ لینا ہونا یہ دیکھیں بھئی جس دن یہ دیکھیں بھئی کتنی بڑی بڑی فلیک سے اپنی چپائی ہوئی ہیں لوگ یہ ہمارے بورڈ ہمیں دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کر دیں جھتے بھادے ہمیں سارے سنا کے بعد ہمارے پر گیم ڈال دیتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہ اوپر سولر کا حال دیکھیں بھائی ایٹھ سولر روڈا ہوا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے اگر بچارے گریب اپنے گھر میں سولر لکھوانے لگائیں لوڑ شیڈنگ کے ڈر کے اب اس میں بھی ٹیکس لگانے کی باقی ہے جی ساتھ ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ یار یہ دیکھو نا دکھائیں یہ سولر پینل ہیں یہ سارے سڑے ہوئے ہیں ان کے اندر جو لائٹس ہوں وہ بھی نہیں لگیا اس کے بعد ان کے اندر بیٹریز ہونے چاہیے وہ بھی ساری کوئی نشہی نکال کے لے گیا کوئی بلدیا بغیرہ نے ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا ہے یہ ہمارا بنیادی حصول ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے یار یہ ٹیکس لیتے ہیں ہمارا خون پسینہ جو انہ چوڑتے ہیں خود یار ان کے پاس بڑی اچھی مرات ہیں لینڈ پروز ہے رہے ہیں بڑی اچھی اچھی گاڑی ہیں بنگلی ہیں لیکن ہمارے جیسے گریری باندے ہیں جب ہم موٹر سیکل کے پر لگے پھرتے ہیں ان کے لئے یار کوئی سمجھولت نہیں ہے اب ہم صبح کے یار اس کے لئے دیکھنے ہوں گا کاش ہماری عوان کے اندر جوش پیدا ہو جائے حالت ہماری یہ کہ نلی ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا گیا صبح گھر سے کہ اب ایک ہو یار نلی ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا اس کے لئے اچھے گا اچھے گا اچھے گا اچھے گا سبسکرائب اس کے لئے اچھے گا نے اچھے گا انشاءاللہ اچھے گا موسیقی